حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کے مثل دھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضاء میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت سباہ نے کہا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کرو ان کی ذرا وضاحت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاعلمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں آپ نے فرمایا سن لو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کرنے والے ہوں گے بس ان کی خرابی یہ ہوگی کہ خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے استغفراللہ حدیث کے حالے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہمہ پانوں کے مثل دھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا بات ہے مستقبل کی اور مستقبل میں کوئی جھانک نہیں سکتا اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم سے جانتے تھے پھر آپ یہ دیکھئے کہ اتنی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر لیکن غبار کی طرح بے اہمیت ہو جائیں گی اور دوسری اہم بات ہے سعیدنا صوبان کے حالے سے تڑپ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیں وضاحت کر دیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاعلمی سے ان کی صرف میں کھڑے ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت ہے سن لو وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے یعنی مسلمان ہیں تمہاری طرح تمہاری نسل سے ہوں گے اور کتنی بڑی بات ہے رات کو تمہاری طرح قیم کرنے والے ہوں گے لیکن خلوتوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے اب دیکھئے کہ اس حدیث کے حالے سے تمہیں یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ تنہائی میں گناہ کر لیں گے ہم پہلے اس کی وضاحت کریں گے پھر کچھ اور چیزیں اپنے دور کے لحاظ سے دیکھیں گے بات یہ ہے کہ کامیابی تو اسی کے لیے ہے جس کا ظاہر باتیں نیک ہوں کامیابی اسی کے لیے ہے جو ماحول سے متاثر نہ ہوں جو تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں لیکن اگر کوئی ظاہر کو تو پاک کرنے کی کوشش کرے لیکن باطن کی پرواہ نہ کرے حالانکہ باطن کو زیادہ پاک کرنے کی ضرورت ہے تو جو خلوتوں میں تنہائی میں کوئی لحاظ نہیں کرتا اپنے رب کا تو نہ وہ دنیا میں عزت پاتا ہے نہ آخر میں وہ ذلت سے بچ سکے گا دوسری بات ہے ان لوگوں کے حوالے سے جنہیں گناہ کے لیے تنہائی کی ضرورت نہیں وہ اس قدر گناہوں میں تاک ہو چکے کہ انہیں سب لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں آتی آپ دیکھیں اسی مقصد کے لیے تو سب کو چوک پر بٹھا دیا نا سوشل میڈیا فیس بک آپ کے دیگر جتنے بھی ایسے سزلے ہیں آپ کے گھرے لو زندگی تنہائی میں ہونے والے امور کس طرح سے سب لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور پھر کتنے ہی لوگ ہیں جو اس پر دلیری کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کے سامنے بھی گناہ کرتے ہیں سوچیں تنہائی کی برائیاں اگر نیکیوں کو لے ڈوبتی ہیں تو برملہ اللہ کے سامنے جو سرکشی کا اظہار کرے گا اس کے ساتھ کیا بیٹھے گی اللہ کسی سرکش اور متقبر کو چھوڑے گا لوگ کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے بات ہے ظاہر اور باطن کے ایک ہونے کی اور دل کی صفائی کا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں لیکن عمل دل کی صفائی کا اظہار بھی کرتا ہے اس لیے اپنے آپ کو دھوکے سے بچائیں ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کے لیے کوشش کریں اور کتنا ضروری ہے اس پاکیزگی کے لیے باقاعدہ کوشش کرنا